دو شکر پاروں پر ایک لفظ کا وظیفہ پڑھ کر کسی کو بھی اپنے محبت کی آگ میں چلا سکتے ہیں کسی کو بھی اپنے تابع کر سکتی ہیں کسی کے بھی دل میں اپنے لیے شدید محبت پیدا کر سکتی ہیں اس عمل کو کیسے کرنا ہے؟ کب کرنا ہے؟ تو چلی آپ بھائیوں کو بتاتی ہیں اس عمل کو میرا کوئی بھی بین بھائی کر سکتا ہے لڑکا بھی کر سکتا ہے اور لڑکی بھی کر سکتی ہیں اگر آپ کسی سے بھی سچے دل سے محبت کرتے ہیں وہ شخص آپ سے محبت نہیں کرتا وہ کسی اور سے محبت کرتا ہے یا اس کے دل میں آپ کے لیے کوئی بھی فیلنگ نہیں ہے آپ نے ہر طرح کی کوشش کر لی آپ نے ہر طرح کے وظیفے کر لیے لیکن آپ کو کوئی بھی فائدہ نہ ہوا تو آپ پریشان مت ہوں آج میں ایسا عمل لے کر آپ بھائیوں کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں جسے آپ ایک بار کریں گے اگلا شخص آپ کا ہی دیوانہ ہو جائے گا اس کے دل میں آپ کے لیے ایسی شدید محبت پیدا ہو جائے گی وہ آپ کے بغیر ایک پل بھی سانس نہیں لے پائے گا اس کے وہم و گمان میں صرف آپ کے لیے محبت ہوگی اور یہ محبت پوری زندگی ہوگی آپ نے کرنے یہ ہیں کہ آپ نے دو عدد شکر پارے لے کر آنے ہیں شکر پارے آپ کو ہر مٹھائی کے دکان پر مل جائیں گے آپ نے صرف دو عدد شکر پارے لے کر آنے ہیں اس عمل کو آپ کسی بھی دن کر سکتے ہیں کسی بھی ٹائم کر سکتے ہیں لیکن یاد رہے جب بھی آپ اس عمل کو کریں گے آپ نے نماز کے بعد ہی اس عمل کو کرنا ہے چاہے فجر کے وقت آپ اس عمل کو کرے تو فجر کی نماز آپ نے ادا کر لینی ہے اگر آپ اشاقی نماز کے بعد کرنا چاہتے ہیں تو اشاقی نماز کے بعد آپ نے بیٹھ کر اس عمل کو کرنا ہے ٹھیک ہے عمل میں کرنا یہ ہے کہ آپ نے دو عدد شکر پارے اپنے ہاتھ میں رکھنے ہیں اول آخر آپ نے گیارہ گیارہ مرتبہ دروت شریف پڑھنا ہے اور پھر آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے جو کہ سکرین پر آ رہی ہے آپ نے اس وظیفے کو صرف تین سو گیارہ مرتبہ پڑھ لینا ہے اور ایک شکر پارے پر آپ نے سات مرتبہ محبوب کا نام اور اس کی امی کا نام لے کر دم کر دینا ہے اور دوسرے شکر پارے پر بھی آپ نے یہی عمل کرنا ہے لیکن دوسرے شکر پارے پر آپ نے تین مرتبہ محبوب کا نام اور چار مرتبہ آپ نے اپنا نام لے کر دم کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے کوشش کرنی ہے اس شکر پارے کو آپ نے اپنے محبوب کو کھلا دینا ہے اگر محبوب آپ کے آس پاس نہ رہتی ہو تو کوئی بات نہیں ایک شکر پارہ آپ نے محبوب والا جس پر آپ نے محبوب کا نام سات مرتبہ لیا تھا وہ آپ نے خود نے کھا لینا ہے اور دوسرا شکر پارہ جس میں آپ نے تین مرتبہ محبوب کا نام اور چار مرتبہ اپنا نام لیا تھا اس شکر پارے کو آپ نے کسی بھی غریب بچے کو کھلا دینا ہے بس آپ نے اتنا ہی کرنا ہے اس کے بعد اس کا ریزلٹ آپ اپنے آنکھوں سے دیکھئے گا کیسے اگلے شخص کے دل میں آپ کے لیے محبت کی آگ لگتی ہے وہ کیسے آپ کے بغیر ایک پل بھی سانس نہیں لے پاتا وہ آپ سے رابطہ کرنے پر مجبور ہوگا آپ سے ملنے پر مجبور ہوگا اس کے دل میں صرف آپ کے لیے شدید محبت ہوگی اور ایسی محبت کی آگ لگے گی جو کبھی بھی نہیں بجھے گی امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو سے آپ بھائیوں کو فائدہ ہو دعاوں میں یاد رکھئے گا پھر ملو گا ہے خوبصورت سے ویڈیو میں تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ